بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج حقیقہ ٹی وی آپ کے ساتھ جو چیز شیئر کر رہا ہے اس سے آپ کو کلیرلی اندازہ ہو جائے گا پاکستان اور انڈیا کا مارکہ اب ہونے جا رہا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اس میں ایران، ترکی اور افغانستان اور دنیا بر سے کون کون ہمارے ساتھ اس بہت بڑی جنگ میں شامل ہوگا اور اس کا وقت کیا آگا اور یہ کب ہونے جا رہی ہے یہ تمام چیزیں نعمت اللہ شاہ ولی کی پریڈکشنز کے حوالے سے ہم صرف اس حصے کو ٹچ کریں گے جو صرف اس جنگ کے حوالے سے ہے 1965 کی جنگ سے لے کر جب تک ہم اندوستان کو کیپچر کریں گے اب اس تمام چیزوں کو آپ نے بڑے ہی غور سے سمجھنا ہے کیونکہ سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ نوسترڈیمز کے بارے میں جو شخص ہے وہ جس کی پیشنگوئی ہے اس کی تو بہت ساری پیشنگوئیاں غلط ثابت ہوئی ہیں چونکہ وہ شیطان سے مدد لیتا تھا اس سے تمام انفرمیشن لیتا تھا نعمت اللہ شاہ ولی کی کوئی ایک پیشنگوئی پچھلے نو سو سال میں آج تک غلط ثابت نہیں ہوئی کیوں اس کی بہت بڑی ریزن ہمارے سامنے ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر چھے ہزار نو سو تراسی میں درج ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی نیک آدمی کا اچھا خواب نبوت کا چھالیسوہ حصہ ہے اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث نمبر ایک ہزار پچھتر میں بھی بلکل اسی طرح کے الفاظ ملتے چلتے ہمیں نظر آتے ہیں کہ جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبوت کی بشارتوں میں سے اب صرف سچے خواب باقی رہ گئے ہیں جو کوئی نیک انسان خود دیکھے گا یا اس کے لیے دوسروں کو دکھائے جائیں گے اب یہ سچے خواب الہام یہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو دکھاتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آپ نے بڑے غور سے اس کو سمجھنا ہے اور اس میں بہت بڑی خوشخبریاں ہمارے لیے چھپی ہوئی ہیں ہم 1965 کی جنگ سے شروع کرتے ہیں آپ کی سکرین پر شیر چل رہے ہوں گے ہم صرف ان کا ترجمہ اور ان کی ٹرانسلیشن کر کے آپ کو بتائیں گے اب نعمت اللہ شاہ علی کے شیر میں وہ فرماتے ہیں کہ اچانک مسلمانوں کو ایک ظاہری شور سنائی دے گا اور وہ کافروں کے ساتھ ایک دلیرانہ جنگ لڑیں گے یہ 1965 کی جنگ کی بات ہے اس کے بعد اگلے شیر میں فرماتے ہیں اس بے قراری اور اس تراب کے وقت ذات باری تعالی مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائیں گے سترہ دن کی جنگ کے بعد کافی جانوں کا نظرانہ دے کر مسلمان اللہ کے فضل سے سرخرو ہوں گے اب سترہ دن کی جنگ جانتے ہیں کونسی جنگ ہے 1965 کی کوئی امیجن کر سکتا ہے کہ نو سو سال پہلے ایک بزرگ اللہ ان کو دکھاتا ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ سترہ دن کی جنگ ہوگی اس کے بعد اگلے شیر میں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے امیر کو حکمرانی سے خود ہی اتار دیں گے اور اس کے بعد مسلمان بہت نقصان اٹھا کر زلیل و خوار ہوں گے یہ جنرل ایوب کے بارے میں ہے جنرل ایوب نے پاکستان کے اندر جو ڈیولپمنٹس کی ہے کسی نے نہیں کی ان کی قیادت میں پاکستان 1965 کی جنگ بھی جیتی لیکن اس کے بعد بھٹو کے کہنے پر لوگوں کے بہکاوے میں آ کر جو ایک تحریک لوگوں نے چلائی ان کو اتارا ایوب کتا کے نام سے بھی ایک تحریک تھی انہوں نے ایک ہی دفعہ سنتے ہوئے اپنے آپ کو سائیڈ لائنگ کر لیا اب اس کے بعد دیکھئے کمال قسم کی پیشن گوئی اور بڑی اہم یعنی لکھا ہے زمانے کے 23 سال گزر جائیں گے جس میں اسلام کا نعرہ برند رہے گا بعد ازا ایک کہہر نازل ہوگا 1947 سے 1970 تک یعنی یہ 23 سال اس کے بعد 1971 میں اللہ کا عذاب جو پاکستان کے اوپر آیا جو دو ٹکڑے ہو گیا آگے وہ فرماتے ہیں اگلے اشار میں اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا کہہر سزا کے طور پر آئے گا اللہ تعالیٰ ایک قاتلانہ یعنی آپ اندازہ کرلی جو 1971 میں پاکستان ٹوٹنے کی پیشن گوئی ایک اسلام بند ہندو قوم کے ہاتھوں مسلمان بڑی بہرہمی اور بے دردی سے قتل کیے جائیں گے اس پاکستان کے اندر سب نئے حال دیکھا پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مشرق یعنی مشرق کی پاکستان کے نام سے وہ کھل کر بتا رہے ہیں فریب سے تباہ ہو جائے گا یہ فریب کیا تھا یہ جس طرح انہوں نے ٹی ٹی بھی پاکستان کے اندر پیدا کی اسی طرح مکتی باہینی بھی پیدا کی ہماری آج کی نسلوں کو شاید نہ پتاؤ مکتی باہینی بلکل آج کی ٹی ٹی پی ہے انہوں نے فرنٹ پر حملہ نہیں کیا لیکن انہوں نے ہمیں فریب سے تباہ کیا اور پھر لکھا ہے اور مغرب والے مغربی پاکستان اس ظلم پر بہت رہیں گے آج بھی پھر اس کے بعد حبیب جالی کا بھی شیر ہمارے پاس ہے انہی چلنج سے ہم سے جدہ بنگال ہوا پوچھنا اس دل کا پھر کیا حال ہوا پھر اس کے بعد آگے وہ بہت ہی اہم چیز بتاتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا شیر ایک بہت بڑا مقتلگاہ بن جائے گا اور گھر گھر کربلا ہوگی یہ اس پاکستان کے اندر دھاکہ کی صورتحال کا نقشہ وہ کھینچ رہے اب جو اہم ترین چیزیں شروع ہو رہی ہیں وہ آپ غور کیجئے کہ نو سو سال پہلے کیسے کہے گی فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بہت مجرمانہ فعل اور گناہ سرزد ہوں گے اگلے شیر میں کہتے ہیں حکام رشوت لیں گے اپنے فرائے سے سستی اور غفلت بڑھتیں گے اور تعویلات کے ذریعے سرکاری احکامات کو تبدیل کریں گے علماء کو علم سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی اور جو سمجھ دار ہوگا وہ ان حالات کو دیکھ کرے گا اور عوام الناس کا یہ حال ہوگا کہ وہ بے حیائی اور بے شرمی سے ناچ گانے کے محفیلوں میں مست ہوں گے آج علماء کا آپ نے حال دیکھ لیا اور ہر گھر میں جو ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پھر آگے فرماتے ہیں کہ معاشرے کے مفتی اور علماء خود گمراہ ہوں گے اور بلا وجہ فتوے دیں گے اور حق کو چپانے کے لیے شرعی ہیلے گھڑیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل کہ علماء کا کیا حال ہو چکا ہے علماء حق تو تقریبا ناپیت ہو چکے ہیں اور جو نامنے ہاتھ علماء ہے وہ ہمارے سنوں پر چڑے ہوئے ہیں اس کے بعد فرمایا جاتا ہے کہ دین اسلام کے حکمات یوں مٹ جائیں گے جیسے شما بج جاتی ہے عالم جاہل بن جائیں گے اور جاہل عالم بن بیٹیں گے تم یہ دیکھو گے کہ قاضی کی مسنن پر جاہل ترین لوگ برجمان ہوں گے جو عوام سے ہر بہانے سے رشوت طلب کر کے فیصلے کریں گے اگر قاضی کو چند سکھے رشوت کے طور پر دو گے تو اس شکاری کتے کی طرح بہانہ سازی کر کے تمہارا معاملہ تیع کر دیں گے ججوں کے رشوت کی بات کی جاری ہے اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ پریڈکشن جو کہ اصل لڑائی ہونے جاری ہے افغان قوم پر اللہ کا فضل ظاہر ہوگا اور وہ ہتھیار لے کر مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے یہ سوویت یونین اور اس کے بعد امریکہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے چترال ناگہ پربت گلگت اور چین سے ملکہ علاقہ جات اور طبت میں ایک جنگ لڑی جائے گی اب آپ غور کیجئے تمام علاقوں میں انڈیا کی سازشیں چل رہی ہیں اور وہ اس کو پاکستان کا نقشہ بھی نہیں کہتے اب یہاں پر ہے اصل کہانی اس کے بعد جب ملک ہند میں ایک فتنہ ہوگا تو غازیان اسلام اعلان جہاد کر کر اٹھ کھڑے ہوں گے اب ہندوستان کے اندر کیا ہوگا بغاوت ہوگی خالستان ہوگا کیا ہوگا یعنی ایک بہت بڑی تحریک اٹھ جائے گی کہا جا رہا ہے منگول فوجیں شمال سے آئیں گی مدد کے لیے ایران اور ترکی بھی مددگار ہو جائیں گے اس وقت تو ایران انڈیا کے ساتھ ہے لیکن انشاءاللہ ایران ترکی تو ساتھ شامل ہوں گے جس طرح پاکستان ترکی اس ٹائم اُبر رہے ہیں اس کے علاوہ منگول سے فوجیں شمال سے آئیں گی یعنی منگول سے بھی ہمارے لیے بہت بڑی پیشن گئی ہے یہ غزوہ چھ سال تک ایک شدید جنگ کی صورت میں جاری رہے گا جس میں ہر جگہ اس جنگ کی وجہ سے لوگوں کا قتل عام ہوگا یہ پاکستان اور انڈیا کی لڑائی چھ سال جاری رہے گی اہلِ قابل بھی کافروں کے قتل کے لیے نکل آئیں گے اور کافر پوری کوشش کریں گے کسی بھانے سے جہاد کو روکیں اہلِ قابل یہ افغان طالبان کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے امریکہ اور سویت یونین کو ہرایا ٹی ٹی پی والوں کی نہیں جن کو پاکستان کی فوج نے جہنم واصل کیا سرحد کے غازیوں کے قدموں تلے زمین اس طرح لرزہی جیسے قیامت برپا ہو رہی ہو اور ہر جانب سے جہاد کے مقصد کے لیے والہانہ نکل آئیں گے یعنی پوری دنیا جب پاکستان انڈیا کی جنگ ہوگی تو مسلمان یہاں پر آ جائیں گے لڑنے کے لیے انشاءاللہ یہ جنگ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ ٹائمیں کیا ہوگی بڑی عید اور چھوٹی عید کے درمیان ہوگی یعنی اب آپ ایزی لی اندازہ کر سکتے ہیں کہ روزوں کے بعد جو ٹائم آتا ہے اس میں یہ جنگ ہوگی جب بھی کبھی ہو آپ اس کو اندازہ کر سکتے ہیں اس جنگ کے نتیجے میں مسلمان ان تمام علاقوں کو حاصل کر لیں گے جو ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہوں گے ایک بار خون بہنا شروع ہوگیا تو دریائے اٹک کا پانی تین بار کافروں کے خون سے سرخ ہوگا یعنی ہم اتنی ان کی لاشیں بچھا دیں گے کہ ہم سے لڑنے کے لیے اندر آئیں گے لیکن ان کو کارڈ کارڈ کے ہم لوگ اندر پھینکیں گے اس کے بعد مسلمان لاہور پر قبضہ کر لیں گے کشمیر فتح کر لیں گے اور گنگا اور جمنا کے درمیان کے علاقے اور شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا ترک، عرب، ایرانی اور وسط ایشیا والے مدد کے جذبے سے والہانہ انداز میں آگے بڑھیں گے عثمانی یعنی ترک، چینی اور ایرانی ایک ہو جائیں گے اور پاک فوج کے ساتھ مل کر ہندوستان کو غازیانہ فتح کر لیں گے دین اور ایمان کے تمام بدخوا دشمن مارے جائیں گے اور تمام ہندوستان ہندو حکومت اور شرک سے پاک ہو جائے گا غربستان کا بادشاہ غربستان یہ مغرب پاکستان یعنی پاکستان کی بات ہو رہی ہے تلواروں اور ہتھیاروں کے بل پر ہندوستان فتح کرے گا اور کافر کون کو ایسی شکست ہوگی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی اے میرے بھائی میں چالیس سال تک اس بادشاہ کی حکومت کو دیکھتا ہوں یعنی غزوہ ہندی کے بعد چالیس سال ہماری حکومت ہوگی اور ہندوستان میں چالیس سال اسلام کا غلبہ رہے گا اس کے بعد ایران کے شہر اسفان سے دجال کا ظہور ہوگا یہ ہے وہ زبردست چیز ابھی جو صورتحال جو بن رہی ہے پاکستان ابر آئے آپ نے پریشان نہیں ہونا اس جنگ میں ہم نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے پیسے سے کریں ہم لڑنے والوں کو پیسہ دے کھانا دے خود لڑے کچھ کریں یہ جنگ میں ہم اگر غازی بن کے لوٹتے ہیں تو بھی فتح اور اگر ہم شہید ہوتے ہیں تو سیدھا جنت کے اندر اس سے بڑی اپرچونٹی کوئی نہیں ہو سکتی اور یہ آ سکت نعمت اللہ شاہ علی کے پریڈکشن چھپائی گئی ہیں انشاءاللہ یہ جنگ ہوگی اور ہم تو ڈرنے والے نہیں ہیں کیونکہ دریائے اٹک نے تین دفعہ ان ہندو مشرکوں کے خون سے رنگنا ہے انشاءاللہ دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں